شابان خان ہلو ہاں جی شابان خان ہلو انمیوٹ کریں یار اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے کیسے اب الحمدللہ فیٹ فارٹ اچھا یہ ہوتا ہے میں یہ بات اکی ہے بلکل بلکل اکی ہے بھائی ہاں جی کیا بات کریں گے اچھا میں نے آپ سے کوئی سوڈ ڈسکیشن کرنی تھی ایک پہلی بات تو یہ میں آپ کتنا جانتا نہیں ہوں مجھے بس ایک ویک ہوئے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے تو مجھے میں نے آپ کی چانت ایک ویڈیوز دیکھیں تو بہت اچھے لگی تو میرے چانت ایک سوالات تھے آپ سے جی جی پوچھیں میرے پہلی سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم مذہب اسلام چھوڑ دیتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق میں مال لے تو یہ سارے مذہب جھوٹ ہیں کوئی خودار نہیں ہے تو اب آگے ہم میں کیا کرنا چاہیے یار میں پہلی بات ہے کہ آپ کو یہ کہتا نہیں ہوگی آپ اسلام چھوڑیں اسلام اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو وہ آپ کی چوئیس ہے آپ نے چھوڑنا ہے میں نے نہیں چھوڑوانا آپ میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فلان بات سچ ہے اور فلان بات جھوٹ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات اور بتا سکتا ہوں کہ انسان کو آج کی موڈرن ایج میں اصل میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھائی اور برائی کے پیمانے خود پتائیں اور آج اپنے سائنٹیفک نولیج ریشنل نولیج کے مطابق آپ اچھائی اور برائی کے پیمانے خود دائے کر سکتے ہیں آپ ہر شخص کی شخصی ازادی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کس شخص کو کتنی شخصی ازادی کی ضرورت ہے اور شخصی ازادی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتے دار ہے تو اس کا پرسنل سپیس کیا اس کی ازادی کیا اس کے حقوق کیاں اور آپ کے حقوق کیاں آپ ان باتوں کی بھی سب اچھا میرے ایک چھوٹا سفال ہے اس چیز کا اندر کہ میں نے یہ باتیں بہت نوٹ کی ہیں آپ کی میں آج ہی سوچتا ہوں کہ اگر میں اسلام مذہب چھاٹ جاتا ہوں تو اس وقت میں کافیہ تک کہہ سکتا ہوں کہ اچھا انسان ہوں تو بہت کسی ساتھ غلط نہیں کرتا میں لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے میں اسلام کو چھوڑتا ہو تو میرے اندر کا جو ایک ڈار ہے نا خدا کا خوف قیامت کا خوف ان چیزوں خوف جیسے وہ خوف ختم ہوتا ہے تو میرے اندر کے جو یہ شیطانیت ہوتی ہے نا وہ جاگ جاتی ہے کیونکہ اب مجھے نہ قیامت کا ڈار ہے نہ مجھے موت کا وہ والا ڈار ہے نہ تو جاگتی ہے کہ پھر مجھے کسی چیز کا ڈار میں جو چاہوں وہ کروں مجھے کوئی ٹینشن نہیں اس چیز کی تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام سے جیسے دور ہوں گے تو ہم شیطانیت میں ہی چلے جائیں گے سیتا کیونکہ وہ ڈار بھی باقی نہیں رہا نا کسی چیز کا کہ اگر میں کسی کرتا تو مجھے کیا ٹینشن رکھے کیا مطلب دن میں ساتھ یہ ہوگا اچھا تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو خدا نہ رہا تو کریں گے کیا آپ پر سے وہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں نا تو ابھی تو مطلب میں جیتنے اچھے کام کرتا جو آپ کرنے لگ جائیں گے جو آپ کرنے لگ جائیں گے وہ تو بتائیں نا میں داکے ڈال سکتا ہوں چندہ میری بات بھی جو میں خود ہی بولنے جانا ہوں میں پوچھ رہا ہوں وہ بھی تو بتاؤ ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ ڈاکہ ڈالو گے تو اس کا ریزلٹ کیا نکل سکتا برا ریزلٹ نہیں نکل سکتا آپ کے لئے ڈاکہ ڈالنے گا نکل سکتا ہے بلکل نکل سکتا ہے ڈاکہ ڈالنے جاؤ آگے سے کوئی گولی مار دے پھر ہو سکتا ہے جیل میں چلے جاؤ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ اگر آپ کو کسی نے گولی مار دی تو کوئی آخرت کی زندگی تو ہے نہیں ہے آپ نے مر جانا ہے اس کے بعد بس بات ختم ہو جانا ہے تو آپ اپنی زندگی کو ایسے ضائع کرنا چاہتے ہو جو آپ کو پتا نہیں ایک بار ملی ہے اس کائنات کی زندگی میں ایک بار آپ کو زندگی ملی ہے آپ اس کو ایسے ضائع کرنا چاہتے ہو بتائیں مجھے بلکل آپ کی بات کی مجھے پتا رہی ہے کہ میں بھی بہت سا کام نہیں کرتا مجھے موقع پیسے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ تو آپ نے تو آج تک ڈاکہ نہیں ڈالا ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام نہیں چھوڑتے پھر بھی ڈاکے مان رہے ہیں اچھا میں مانتا ہوں وہ اسلام میں ہائیں نہیں انہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے بلکل چیزی سے بات تو یہ ہے آپ کو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کے پتہ بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اسی وجہ سے مسلمان ہے باقی کوئی مسلمان نہیں انہیں تو اپنے فرقے کے بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا ہاں تو میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں اسلام کے مطابق ڈاکے مارنا کو حرام تو ہے ابھی نہیں ہے اچھا میں ایک اپنی سوچ سٹوری چیئے کہا سکتا ہوں یار آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام کے مطابق ڈاکے مارنا حرام نہیں ہے میں نے آپ کی بات سن لیا لیکن میں اس کے اوپر آپ کی ایکسپلیشن بھی چاہوں گا کہ یہ کیسے حرام نہیں بات یہ ہے آپ کو پتہ کہ بدر کی جنگ سے پہلے رسول اللہ نے آٹھ کافلے لوٹنے کے لیے بھیجا تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ اس بات کا یہ اس بات کو ذرا میری ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر نا غزبہ بدر سے پہلے آٹھ کافلے لوٹنے کے لیے رسول اللہ نے صاحبہ کے بھیجا تھا ٹھیک ہے جس میں حضرت حمزہ نے کافلے لوٹے تھے جس میں زیاد بن حارس نے کافلے لوٹے تھے جس میں اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کافل لوٹے تھے دوسری بات ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے اوپر ڈاکہ مارے تو وہ تو حرام بھی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے اچھا آپ نے مجھے بہت زیادہ کنفیوز کیا ہوا ہے پہلے میں انجینئر کو سنتا تھا وہ پہلے بھی بہت سارا کنفیوز تھا لیکن آپ نے تو میرے جین کی ماہ تمہاری تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم صرف اپنوں کی سنتے ہیں تو فیصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن جب دو فریکین کی باتیں سنتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے فیصل کرنا تو میں آج کل نا بہت زیادہ ڈیٹنشن میں ایک کسی کو سمجھ لیے آپ نے کس بات میں آپ کی ماہ تمہاریاں ہو سکتا ہے میں آپ کی بات کلیر کر دوں کس بات میں ماہ تمہاری ہوئی ہے میں نہیں ماہ تمہاری مطلب بہت درانی کنفیوزن ہے نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے میں اگر صرف اپنے مولویوں کو سنتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہم ستی ہیں باقی صرف کافر ہیں یہ ہیں وہ ہیں پھر میں نے جینے کو سننا سٹارٹ کرتا پھر تو مجھے بتا چلے یہ تو ہم غلط تھے یہ تو معاملاتی کچھ اور ہے پھر اسی طرح اسلام کے اندر یہ تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلام دنیا کے ساب سے بہترین مذہب ہے ساب سے اچھا مذہب ہے باقی صرف کافر ہیں وہ غلط ہیں جوٹ بلتے ہیں یہ یہ وہ کرتے ہیں جو ہم نے مولویوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا تو تھوڑی بہت میں نے ان کو بھی سننا سٹارٹ کیا پھر میں نے آپ کو سننا سٹارٹ کیا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کتابوں میں یا ہمارے علماء بتاتے ہیں تو کیونکہ بچپن سے ہمیں ایک دین ملا ہے بیس پچیس سال ایک دین میں گزارے ہیں تو اسے چھوڑنا نا کافی آسان نہیں ہوتا تو مجھے بھی پتا ہے میں نے بھی چھوڑا ہے نا اپنا مذہب مجھے بھی پتا مذہب چھوڑنا کو آسان کام نہیں ہے دیکھیں آپ کو انسانوں نے یہ بتایا کہ اسلام سچا ہے اور آج آپ اپنی اکل سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب جھوٹا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نکلا تو آپ کا اللہ ہی نکلے گا بھئی دنیا میں اس وقت پانچ ہزار مذہب ہیں کم از کم بھئیہ جو خدا نکلے گا اس کا چانس ہی بہت کم ہے کہ آپ کا نکلے پتا چلے وہ خدا نکلے کوئی نوبس وہ پرانا مصریوں کا ہیں اور وہ آپ کو ادھر پکڑ لے اور آپ کو کہے یہاں جی تو مجھے کیوں نہیں مانتا تھا تو آپ اسے کہتے رہے میں تو اللہ کو مانتا تھا وہ تو آپ کو فرائی کرے گا کہ تم یسو کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ٹھیک ہے تو یہ اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ مرے ہیں اور بعد میں آپ زندہ ہوں اور جی آپ کو جو خدا نکلے وہ کوئی چوچو موچو بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے وہ قسائم آئی بھی نکل سکتا ہے چوچو موچو بھی وہ کوئی تو 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 کچھ بھی نکل سکتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کون ہے چلے ہم یہ مالکہ یہ سارے خدا خدا سب کچھ یہ انسانوں کا بنایا ہو یہ سب مذہب اور سب دیوتا سب خدا یہ سب فراد ہے چاہے ہندووں کے ہوں چاہے کرسٹینز کے ہوں یہودیوں کے ہوں بدھسٹوں کا ہو کوئی کسی کا بھی ہو سب فراد ہے اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ صرف آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا فراد ہے تو وہ فراد ہو جائے گا یار وہ تو آپ تاریخ جب دیکھیں آپ آرکیولوجی دیکھیں آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا خدا کس ٹائم اجاد کیا گیا تھا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اچھا مجھے آپ کو نا مجھے کچھ تاریخ کی کتابیں بتائیں میں نے خود سٹرڈی کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم اور ایول والی میں تو وہ حیران رہ گیا کہ انہوں نے یہ کہانی کہاں سے چوئی کیا ہے تو وہ تو میرے نالج میں اتنا اضاف ہو رہے تو بہت اچھی مائنڈ پلے مجھے کچھ ہسٹری والے سے بتائیں اس وقت کسی میں بازاب ہے اور ان کا عقید ہے کیا ہے خدا کے بعد میں کیا کلائم کرتے ہیں تو ان کا خدا کیا تھا کیا ہے وہ یار دیکھیں ہر مذہب کی ہسٹری آپ کو کسی ایک کتاب میں تو ملے گی نہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ کیران آمسٹروم کی ہسٹری آف گوڈ پڑھ سکتے ہیں وہ بڑا ہی ایک بنائن سا ویو ترتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنی اچھی کتاب نہیں ہے اصل میں بہت سی کتابیں ہیں جو کہ خداوں پہ اور ان کے وجود پہ مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ جیسے مسلمان ہو گیا عیسائی ہو گیا ہندو ہو گیا مجھے بس ان کے خداوں کے بارے میں جاننا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں مطلب ایک تو چھوٹے خدا انہوں نے ویسے بنائے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ مسلمان ہے نا تو انہوں نے حضرت محمد کو ہی خدا بنا ہے یہ اس کے اندر چھوٹے پھر ص Treatyrilہ خدا کو بنائے ہوئے ہیں یہ اس کے اندر چھوٹے پھر ص ہافہ خدا کو بنا ہے جو امام ہیں کیونکہ یہ ان کئے مانتے ہیں نا مطلب انہیں کو سونکے وہ خدا کو مانتے ہیں نا anim اصل خدا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا نا ہم ان کو سنتی ہیں تو خدا ہیں اصل خدا تو ہم نے انھیں کو بننے یاسے سیکھ ہیں وہ گرنان کو مانتے ہیں اصل خدا تو ان کا گرنانہ کیا کی کتبات تو یہ ہے محمد بھی خدا ہے نا جیسے گروہ نالک سکنیزم کے خدا ہے یار پھر آپ سیپین جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں آپ کو اوورال سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیزیں کام کیسی کرتی ہیں ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہیں کوئی جو انتینوں کے کتاب کو کرتی ہو انگلیش کی کئی کتابیں ہیں پھر آپ کو انگریزی میں پڑھنی ہے بتائیں مجھے انگریز میں پڑھ لیتا ہوں سمجھ بھی آ جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کتاب کون سی ہے میں نے اپنی کنڈل کھولی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے برث آف ابراہیمک ریلیجنز اس کو پڑھ کے دیکھیں یہ کتاب ہے اس کو پڑھ کے آپ دیکھیں میں اس کا نام ذرا نکالوں میکنگ آف ابراہیمک ریلیجنز اس کو اچھا میں آپ کی طرح جانتا نہیں ہوں آپ مجھے نہ اپنا تھوڑ سا بتا دیں کہ آپ پہلے کیا تھے پھر کیسے چینج ہوئے پھر کیا بن گئے پہلے میں کرسٹین تھا پھر میں ایتھیسٹ بن گیا ٹھیک ہے ختم ہوگی بات اور اب میں ایتھیسٹ ہی ہوں صحیح ہے مجھے آپ کا نام غالب ہے تو مجھے لگے شاید آپ پہلے مسلمان تھے تو پھر آپ ایتھیسٹ بن گئے میں غالب میرا اصلی نام نہیں ہے غالب میرا پین نیم ہے ٹھیک ہے یہ کتاب ہے جب میکنگ افہیبراہمک ریلیجنز ان لیٹ انکویٹی انٹیکویٹی ٹھیک ہے جس نام ہے گائے جی سٹراموزا یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ اسلام مسیحت اور یہودیت کیسے پیدا ہوئی ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسرے سے کیا قائد کہاں سے انہوں نے لیے اور کیسے ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اس کو دیکھ لیجئے گا اچھا جی چلیں محمد شابان ٹھیک ہے پھر میں چلوں آگے دو سے تین نیٹ چلیں ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک موسیقی